من الشیخ والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکم من اللہ النور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمین کریم ونحن وعلا ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسماقا لنا اننا فی بحر غم مبرکن خزب ایدینا سہل لنا اشکال لنا عربش رہنی صدری ویسرلی امری وحدن اقدتن من لسالی یفقہو قولی ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ریجوہ الذین آمنو صدو علیہ وسلمو تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسلامی کا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبی وعلا آلیکہ واسلامی کا یا سیدی یا شفیع المزربی السلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کانا وما یکون وعلا آلیکہ واسلامی کا یا سیدی یا نوراً افقداتی والغیون انتہائی عزت تقریم اور وقال دلائیں علمائی کرام سناخان نظرات اور قرآن و حدیث تی روشنی ویچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک دوں مرکزی جامعہ مرچد وغدادی جوالنگر سمن آباد فلسل آباد اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیو بزرگو عزیزو دوستو اور نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سب تو پہلے میں اپنے بھائی جناب شیخ محمد عمر صاحب عمر الشریف دی ادائیگی دی مبارک بات پیشان ہر کسی دا دل تڑتا دیں کہ توافق آبا کریے دیں حجر اسود نبوسے دیں صفہ مروادی سائی کریے زمزم شریف رج رج کے پیئے پھر اتھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگج جائیے درود و سلام دے توفے پیش کریے آسمان دیاں جھڑیاں اپنی کچھ مانوزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگج پیش کریے اور اکھی یہ سونیا میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں تم ہی ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگج قبول فرمائے اور میں اور سارے بار بار اللہ تعالیٰ سعادت اور شرف نصیب فرمائے حضرات اگرامی پچھلے تم پچھلے جو میری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ملاد شریف دے حوالینا تذکرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوستان اسمات کی دا وعدہ سی میرا کہ آئندہ جمعہ حضرت امہ حلیم صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر خیر کر کے اسی اپنے قلوب و ذہان میں منور کر آگے بات اے ایک بنیادی اصول اپنے ذہن میں چھرک گفتگون ذرا توجہ نہ سننا بنیادی اصول میں بڑی دیر تو ڈسٹرب سا اس معاملے میں کہ کیا حضرت سویب جن انہوں اسی سو بھی آنے حضرت سویب رضی اللہ تعالیٰ انہا مسلمان ہویا بڑی دیر تو میرے دل وچ ایک سوچ نہیں دی پڑ دیا بھی رہنا جستجور بھی کر دیا رہنا تحقیق بھی کر دیا رہنا لیکن کوئی دروازے کھل دے نہیں سکھ کہ حضرت سویب رضی اللہ تعالیٰ انہا مسلمان ہویا یا کوئی نہ ہویا انہا اسلام نہ کوئی قول سنو ملتا یا نہیں ملتا آئیمہ نے اس سوطے کی تحقیق فرمائی کچھ سمجھ نہیں سی ہوں دی لیکن میرا اندر ایمان آندا سی کہ جڑی جڑی بی بی نے میرے آقا نو سینے لالے آنا اور کافر نہیں رہ سکتے یہ میرے اندر تھی ایک ہوق سی کہ چیڑی عورت سینے لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگینے تھی دودھ پیتے نا میرا ایمان آندا سی کہ وہ مسلمان ہیں باواز بلند بلیر باواز حقی نے مسلمان میرا دیل آندا سی پردیا پردیا اللہ تعالی نے ایک دروازہ کھونے اپنے کرم دات اپنے فضل حضرت ایمان ابن مندہ رحمت اللہ لہدہ قول میں دیا کہ حضرت سویب مسلمان نے حضرت سویب مسلمان نے میں پھر ایک دن فتاوہ رجویہ پڑھ دیا تھا آلہ حضرت عظیم اور برکت کشتہ عشق رسالت امام اہل سنت مجدد دین ملت اسیر گیسو مصطفی مولانا امام الشاہ احمد رزا خان فاضل بریوی رحمت اللہ آب لا فتاوہ رز اس تین اندر میں ایک قول پڑھ ہے کہ حضرت امام ابن عربی چھینی صدی ہجری دیں امام انہوں نے ایک قول لکھے ہے کہ ہر عورت جنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قد پلایا نہ قد اس نہ مت تحقیق کے رئے کیوں مسلمان ہوئی تحقیق کی یہ کیوں مسلمان ہوئی پھر میں پنچ چھے دن پہلے امام جلال الدین السیوتی رحمت اللہ تعالی علی خصائص سبرہ پردہ زمین ایک خصائص سبرہ ہو نہیں الخصائص سبرہ عربی دکھتا اس تیندر بھی آپ نے لکھے ہے کہ امام عبر العربی رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی لکھتے میں کہ جڑی جڑی عورت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دائی پڑھتا شنف حضر کی تا جڑی جڑی عورت نے میرے آقا صلی اللہ رسول دا دو مبارک انہوں نوش کرایا اور سینے لاکے دو دی غزا عطا کی تی قد اسلام اللہ نے انہوں اسلام دی توفیق عطا فرما دی یہ میں گلت انہوں شروع ویچھ اس واسطے دسے ہے کہ یاد رکھ جنہ تذکرہ سی لگیا نا مسلمان نے حضرت سیدہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی ملو کی نے مسلمان انہ پڑیا کلمہ انہ دے شوہر حارس رضی اللہ تعالی انہو انہ بھی پڑیا کلمہ انہ دے پتر عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو انہو پڑیا کلمہ انہ دے پتہ دمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا میں پڑھیا گلمہ حضرت امہ حریمہ سادیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں بیٹی جبی پچپن میں جو میرے توڑی آکا صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے لانکے لوریاں دے دیوں دیسی لوریاں دے دیوں دیسی حضرت سیدہ شہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا میں پڑھیا گلمہ ایک خاندان میرے اندالیہ میں نے چھوڑیا ایک چھوڑیا اس واسدے مصطفیٰ توڑے ویڈے آوے دے دھونو میرے رب اسلام نے تو ہی قطاع فرما دے آئے آئے اچھی اچھی بولو اچھی بولو میرا سوڑا حلیمہ تیرے ویڈے آوے نہ لے برکتان دوے نہ لے رحمتان دے می پائے نہ لے تیرے پہاگ سمر جانے تیرے ہنجو موک جانے تیریاں روندیاں اکھاں چوپو جانے تیرے کار رحمتان دے دیرے آ جانے تیری ککھا دی کلی حلیمہ در کھا دی بڑھ جائے فوڑے کار اندر اسلام دیاں رون کا آ جانے میں دوبارہ کہنے لگا ہے جملہ حضرت امہ حلیمہ سادیہ دے شوہر حارش مسلمان حضرت امہ حلیمہ سادیہ خود مسلمان انہ دے پتر خود مسلمان اور انہ دے بیٹی شہبہ مسلمان کیوں انہ نے آکے میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم تے قوت حاضری دے کے کلمہ پڑے آئے وہ لکی کیتا ہے کلمہ پڑے انہوں ذرا تھوڑا جب بیٹ چلی ہے بچپن ولادت ولادت دائیاں ہور بھی آئیاں لیکن یہ بار بار بن سادھ قبیلے دیاں دائیاں بھی جو پیچھے رہ جانے وہ پھر ملالن پھر پیچھے رہ جانے وہ پھر ملالن یہ پھر پیچھے رہ جانے چونکہ سواری کمزور سی پیچھے رہ جانے ایک بھولی کین لگی نہیں رہن دی ہوئی میں اس سادھ نہ جان دے قابل نہیں جتو میں گل پڑھنا نا تو میں نا واقع ایک تو آڈھ نہ جان دے قابل نہیں سی پر جنہوں ڈہہ کیا ہونا سی نا تو آڈھ نہ ہوتے جان دے قابل نہیں سی پر ساری قابلیت اما حلیمہ دے ویڑے ہوگا نہیں ہے یہ تھے کائنات نے ویکھیا ہے کائنات نے ویکھیا ہے توجہ اما حلیمہ بالآخر مکہ مکرماندہ اومین دروازہ یا کہلو اومین اینٹری اس جگہ تے پہنچ گئی ہیں فرماندیا نے ایک سفید داڑھی آڑے بابا جی ہوتے کھڑے ہیں اما حلیمہ ساتھ یا رضی اللہ عنہ فرماندیا نے میں اوروں نے پوچھے آگا بزرگ المہنگ کہاں نے کہنا چاہ نہیں آگا میرے پانی فرماؤ میں نے ایک کارداز دیو جس کاردے میں چھوکو میں نے پیٹا مل جائے تاکہ میں نے مزدوری لیلوان تو تو پھلائی لیلوان اور میرے کاردہ نظام چل جائے میرے کاردہ گزارا چل جائے وہ بزرگ کہن لگے تیرا نہ کیے کونے تو مورد کے تھوائی ہیں فرماندیا نے انا عمرات میں بنی سادر میں پنوں ساتھ کبیلے دیئے کورتا تیرا نہ کیے مصموں کے تیرا نہ کیے جو آگے دیا نے اے سوال کر روانے آئے اس بھی حلیمہ میرا نا کے حلیمہ آئے بولو میرا نا کیے میرا نا حلیمہ آئے اس سوال کر روانے بزرگ دور میرے تیرا کہا صلی اللہ علیہ وسلم دادا جارے حضرت سید راکتون متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کر دینے میں اے بی بی اے انہار یہ تو گڑے کبیلے نہ رہے دلک رکھنی ہے انا یا کہا میں بنوں ساتھ کبیلے نہ رہے دلک رکھنی ہے مائیس کوئی پہ تیرا نا کیے میرا نا حلیمہ آئے حضرت اب ترمیتوران اس قرآن پہ فرما لگے کیا باتیں میرے گھر سعادت بھی آ رہی ہے میرے گھر سعادت بھی آ رہی ہے میرے گھر سعادت بھی آ رہی ہے میرے گھر میں چھرم بھی آ رہی ہے منوں ساتھ کبیلے دیا ورد آ رہی ہے اے انہار نا حلیمہ آئے فرما دینے حلیمہ بنا انتظار کروائے میرے گھر پڑیا ملتا دا کھلو گے بڑیا دینا دا بار بار ایسے جگاتے آ کے تیرا انتظار کرتا سبیہ انہیمہ کیا لگیا دوالوں کے میں پتائے میں آگا ہے دوالے مار میں تو ساتھ میرے نا ملاکات کرنی ہے اور میں دوالے نا ملاکات شرف آسل ہوگا ہے دوالوں کے میں پتا لگائے اور میں اس میں روایت پیش کرنیا انامہ عمر کسیر اور بتایا منہ آیا میں جب ملے نا دی کتاب سیرات و نقلیہ اور زرقانی شریف وہیں بلو دنیا دن شرع امام عبدالبا کی زرقانی رحمت اللہ انہیں ساری اکدابہ کے اپنے یہ روایت مجھول ہے جی تو میرے دوالے آگیا سردال رسولم دا ملاد ہو رہا ہے ملاد پاس آدھت ہوئی ہے اس میں ایک قائدہ دی ہر شہر اپنے آپ کو پیش گئی دائے یارب اللہ نامیر انہیں پالاں گے اسی انہیں دن شرما اسی کرانگے اسی اپنی ڈیوٹیاں پیش کرنے ہمیں کائنا کی ہر شہ اپنے آپ کو پیش کر دیئے اپنے ہاتھ رہے گئے جو ندایا رہی ہے یہ کائنا دھوالے ہو یہ میں شرف اور کسے کو نہیں دے رہا یہ شرف دے میں آزنا دوں مجھے پاس شادیہ دے مقدرہ میں چلک دیتا ہو یا آئے اللہ حکم اللہ حکم حضور محمد سیادا پاکشنا اللہ اللہ حکم اللہ اس شرف میں جڑا ہے علیمان سادھی آجے نصیبہ جنتر نے خلیطا ہوئے ہیں انہیں انڈکھا میں چلکی آئے ہیں انہیں مکتہ میں چلکی آئے ہیں اس فاس دے کوئی شاہ اپنے آپ کو اس کا فاس میں پیش نہ کریں علیمان سادھیہ آگئے ہیں حضرت عبدال مطلب رضی اللہ اتنا علیمان کہہ لگیا سارے بچے دائیاں میریہ سادھیہ میریہ کبیلے والیاں لے کے چلیاں گئی آرے ہیں عمر آدھے بچے خوزہ آدھے بچے روہ سادھے بچے سبینہ والیاں دے بچے روپے پیسے والیاں دے بچے لہنگ لات لوگ آدھے بچے جنہیں نواب دے چلیدار ہیں انہوں دے بچے لے کے چلیاں گئی آرے ہیں علیمان سادھیہ ساروں کتا روئے لگ گئی آر اپنے یاد آرہے ہیں دن میں تے گریب بڑیاں ہو سکت ہے جو بچے بھی میں نوہری بھی ملے چھائمتہ دن آیاں گائے دیا اے حلیمان چھوک کر جاں تیرے رہوڑ والے تیارے موک گئے نہیں تیریا خوشیاں دے بے لے آرہے ہیں آئے 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 تیری گریبی دے تیارے اور موکر والے نے تیری امیری دے تیارے نے ان تیریاں ساریاں جہیے روئے نے اس طرح دا بے تبدیلوں والے نے شائر نتا دے گیا آئے گیا موکر والے نے علیمان تیرے تیرے عج کرم کم آیا جانا ہے بابا سے کھلا نواز نواز نلا کے تسی بھی خوش قدریاں سنانا محمانی علیمہ تیرے تیر محمانی علیمہ تیرے تیر عج کرم کم آیا جانا ہے محمانی علیمہ عج کرم کم آیا جانا ہے تسی بھی پڑھو جو پیچھے بیٹھے رو تسی بھی پڑھو اے زبانہ دے تالے کھولو اپنے اللہ عنہ راضی کا نواز دے پڑھو اس طرح پڑھو فضا گونجا ہے فضا گونجا ہے اے خوشیاں تا ویل ہے بھئی یہ خوشیوں کا وقت ہے محمانی علیمہ تیرے تیر عج کرم جانا ہے فحمانی علیمہ تیرے تیر عج کرم کم آیا جانا ہے یہ حلیمہ خوشویاں ایک یکتا تیری چھولی پچھے عج تو حر پایا جانا ہے ایک یکتا تیری چھولی پچھے عج تو حر پایا جانا ہے یہ حلیمہ نہ کیوں یہ تیرے حق پچھانے کا آیا ہے نیہ دیمہ خوشویاں تیرے حق پچھانے کا نالے چارے کا تیریاں بھگریاں سنوں تے ایک دن ہر شہدہ مختار بنایا جانا ہے جانا ہے سنوں تے ایک دن نبیاتا سردار بنایا جانا ہے یہ حلیمہ سنوں تے ایک دن ہر شہدہ محمد بنایا جانا ہے حلیمہ خوش ہو بیانے حلیمہ جانا ہے تیروں پیر آیا گیا جس میرے دیم نائے ایک کم رائے انجھے میرے مدنی مصطفیٰ عرام کر دینے میں اللہ اللہ یا رسول اللہ بسم اللہ اللہ حق چاریا یا مرحبا 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 حلیمہ چلیاں گئیاں بیلا کروں گھرے آگیاں جنجے اندر سگدہ عامنا رضی اللہ تعالی عنہ حلیمہ دا انتظار پہیاں کر دینے میں بیدیاں حلیمہ یا علمالی ہے چونکہ جو جنابے عبد المطلب انتظار کر دینے پہے اس شرف مرے اللہ نے حلیمہ دے ان سے دیلیا ہوئے ہیں جو جنابے سگدہ عامنا بھی انتظار کر رہیانے حضرت عامنا نے حلیمہ نوے کے آئے حلیمہ نے بیکھے آئے حضرت عامنا اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں حلیمہ نے استقبار کی تائے سینے لائے فرمار لگیاں نہیں حلیمہ انہا انتظار کیوں کروایائی اے نا انتظار تھوڑا کھل دیا درہاں کھل دیا درہاں نہیں حلیمہ انہا انتظار کیوں کروایائی حلیمہ فرمانیاں میرا شوہرہ حارش حرمِ کعبہ میں چھے میری تی شیمہ حرمِ کعبہ میں چھے میرا پتر عبداللہ حرمِ کعبہ میں چھے میرا پیٹا دمرہ حرمِ کعبہ میں چھے میری اُٹھنی تراز دوش حرمِ کعبہ میں چھے فرمانیاں نے محلا گزرے آئے حرمِ کعبہ حرمِ کعبہ میں چھے میرا پتر عبداللہ اپنے پترداد ترشن کرانے اپنے پترداد دیدار کروانے حرمنا کیا لگیاں اے حلیمہ اے سمرِ کمرائی میرا پتروں تھے اور ہم پیا کر رائی حلیمہ فرما دیاں میں اندر گئیاں میں جگاہ لگی ہاتف جو آواز آئی یہ نیحلیمہ خبردار نینا جگائی اے کوئی پچھایا ہم آرام نہیں کردہ بیا اے کائنات دے پادشاہ آرام کردینے پہ اے خدا دی خدای دا شہنشاہ آرام کردائے بیا اے دیوں میں جدی خدمت واسد عسیہ آرے یارے افوائی آرے یارے پریم آرے یارے اور سارا آرے یارے جنت میں چورا آرے یارے اے حلیمہ خبردار نا جگائی حلیمہ یارے میں واپس آگئیاں میں یا خیانیاں منا تو آپ میرے نال آجاں اپنے پچھے داتی دار کروانے اے نامنا فرما دیاں میں حلیمہ دے نال نال کچھا کہا دیو میں حلیمہ دے نال نال کمرے میں چھ گئیاں حلیمہ یارے یارے اور گلہ دیکھ پاسے ریٹھ دے اے تھی تے خوش موائی بڑی آنے 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 چند دکھیاں لا سجل جتو رنگ دا گیا رنگ لو دا گیا اِن محبوبِ قُل سونا ختمِ رسول اِن محبوبِ قُل سونا ختمِ رسول جتو رنگ دا گیا رنگ لو دا گیا جتو رنگ دا گیا اِن محبوبِ قُل سونا ختمِ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ فرما دیا رہے وہ کمرا کو کائنوں پر آئے آئے ہر پاسے چانہ نہیں چانہ رہے نالے مشکو اپرے تے کس دوری نالوالا کش کروانہ رہی آئے حلیمہ فرما دیا رہے میں کریم گئیا میں سینہ مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اپنا آتھ رکھے آئے پیچھے سفزنا دعونی کبھائے پیچھے شبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم پیان کرتا ہے پیچھے حبیب خدا اور ہم پیان کرتا ہے پیچھے مطلوب خدا اور ہم پیان کرتا ہے پیچھے تخلی کے کائنان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم پیر کردے نے حلیمہ یا دیا نے میں رخ و دو ہاتوں بولیوں نہیں کر کے کمبل اٹھایا اللہ علیہ وسلم ہون تسی بغدادی مسیدے نانا روو ہون تسی بغدادی مسیدے نانا روو انہاں مال آمینہ دے ویڑے چلو انہیں تو چلو سفر کرو اتھے جاؤ تظرہ او منظر میرے تے اکھان دے سامنے منظر میں تہاں بیان کرنا پہا ورنہ بیان نہیں ہوں دا یہ کھان دے سامنے سارا منظر ہوں دا پہا پھر کتھے کی ہو یا کتھے کی ہو یا کتھے کی ہو اتھاں بیان ہوں دا ہے حلیمہ فرمانیانے میں جڑے گلے اندر گئی خوشکو ماما سیوس کی تھیانے میں اکمل روح مصطفیٰ سید اللہ علیہ وسلم تو اٹھایا ہے تے میں وے کیا تھے حیران ہو گئی حیران ہو گئی ودہاں مکھڑا بلین زلف ماں ساگدہ کچھنا پارائے یہ ہر حلم مل سارے کیم دینے بابا رب نے یاد سجایا ہے بلین زلف ودہاں مکھڑا بلین زلف ماں ساگدہ کچھنا پارائے یہ ہر حلم مل سارے کہتے دے یہ ہر حلم مل سارے کہتے دے بابا رب نے یاد سجایا ہے اکمہ حلیمہ ساریا اسر و جمال دا پیکر میں کیا نے فرمایا میں صرف اسر و جمال دا پیکر میں بے گیا بلکہ میں ایک شہور میں کی اکمہ حلیمہ وہ کیلی شہر میں کی یہ فرما دیا نے میں بے گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا سیرت حلبیہ پڑھو امام اور حمدل حلبی رامدہ نکل کر دے دو نور دے گولے نکلے میں یہ اس طرح تھیان ماریا گئے کدھر نے بس کمریوں پار کمریوں پار میں بے نیا پئی نوری نورے نوری نورے فرما دیا نے میں تکیائے وے آسمانہ وچھ جا کے تمہیں کھائے بھو جنہ دیاں اکھاں وچھو دو نور دے گولے نکلن آسمانہ وچھ جا کے گھائے بھو جانے دوڑ نوری نورو او محبوب جدوئے نا اکھاں نا لوے کھے گا تھے پگدادی مسجد دور تھے کوئی نہیں کی خیال پھر اسی دور تھے کوئی نا اسی بیٹھے یا ذکر کرنے اسی دور تھے کوئی نہیں ہونا تھے حضرت احمانی مسجد یا فرما دیانے میں حیران ہو گئی نا نے خوش بوا نا نے اس کو جمال میں فرسی دوں تیاتر کیا میرے سونے دے میرے ورد کیا تے مسکرائے لگو میں میں کیایا ماں جی توہ دو پتائے نا میرا سونہ توہ دے وال بھی کہ مسکرائے کیوں نے فرمایا دس ریجو کیوں مسکرائے میں کیایا پاہ دے ماں اس واس دے مسکرائے توہ دے تو پیدا میں دائیان دے آیا پر میرے مصطفانے اونا نو اندر نے یا دیتا تجھے آیا توہ دے والدوے کے مسکرائے میرے سونے نے دست دائے علیمہ توہ دوں نے کبول کر لیا مصطفانے 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 سالہ سالہ حیدری مصطفانے 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 اللہ اکبر رکتا سمجھا گیا نا مبو مسکرائے کے انہیں اس واس دیتا سے آیا پا جی تسی میں پسند آگئے ہو گھڑ تو پہلا نہ دائی آیا میں انہ انہ اندر نہیں ہوں دیتا پاس لوگ اندیس جی درد سم چھڑ گیا خود پلا ہی نہیں ملی انہ آس نہیں ملنا روپیہ پیسا نہیں ملنا دیر گھو تینا آر ملنے میں کیا نہیں نہیں یہ نظریہ خلتے صحیح نظریہ دیاندر سم آلے گاؤر دائیا تھیڑیا چھ دیا چھ دائیا پن واستے ہم ہم آر یا حضرت آس یا آر یا حضرت سار آر یا حضرت مریم آر یا ای دائیا میں جایا پن صاد خبیل دیا کون نے کیا یقین سمجھ چھ جائے ملائی نہیں ملی تو محفظہ نہیں ملنا اس واضح دے چھ جائے رضوی اصل گال کی یہ میں گیا اصل گال لے میرے نبی صلی اللہ سلم نے انا دائیا لے کبول بھی نہیں فرمایا اصل گال لے ساڈیا کا گوڑا سند اللہ سلم نے انا دائیا لے کبول بھی نہیں فرمایا بیلا کر حضرت سگدان اصحاد یا کہہ گیا یہ آمینہ کے اجازت دو میں تے میں بچہ لے لگا آر 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 ہون کون چھڑ کے جائے جی مون کون چھڑ کے جائے حلی مان ٹکٹ کی پان کے مبوگ مو تکریاں نے تے آمینہ نے کیمی مکڑے تو مرز رہ آر آر کیمی مکڑے تو نظرہ ہٹا ماں تیرے بچوں رب دس دا کہ مکڑے تو نظرہ ہٹا ماں کہ میں مکڑے تو نظرہ ہٹا ماں تیرے بچوں رب دس دا موسیقی 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 اے حلیمہ پڑی آگ جینا تیرا انتظار پہ کر دے سا اس سے واسطے تو میرے مصطفی نو لیا جائیں دو دل پھلا لائیں بنو شاد کے پیلے میں جی کھلا لائیں پرکتہ حاصل کر لائیں جی دو وہ موسیقی لائیں وہ دو لیا کے ساتھ دے دائیں حضرت اممہ حلیمہ فرما دیا میں اٹھا دیا سینے دے نال لائے جی زلد میرے اللہ نے کی دیتا برکتہ کی دیتیا رحمت کی دیتیا فضو کر میرے دیکھ کی دائیں میرا پتر عبداللہ کھلا میرے سینے نال کے دو دی بزا دیتا جی اُنا بیٹ نے شکار دا دو اینا زیادہ میرے سینے اندر ہے نیجی میں اس راست پڑے شاہ دا خود پلا ران گر پر میرے اللہ نے کرم کی دائیں جہاں میرے آقا سکھنے ڈا رسول اٹھا کے امہ حلی مانے سینے دے نال لائے فرما دیا میرے اللہ نے دو جنیا نیرہ جائی ایک بڑی مزیدی روایتیں تھے مہ حلی مان فرما دیا نے مون میں اگر چاہ مبوب سینے لان تو بعد مون میں اگر چاہ میں تسام پچیا میں یک وقت ایک گھو ٹیم دود بلا زگنی مبوب نو سینے لائے مبوب نو سینے لائے میرے اللہ کرم کی فرما بولو یک وقت میں دس بچے دو بولو بلا زگنی اممہ نے فرما دیا میں سجی سید پیش کی تھی مبوب نے رج کے پیش کی تھی سرکار مدینہ نے سیر مار نہیں کیوں اممہ جی میرا جڑا رضائی پائی یہ نا بدللہ یہ او دا اس ہے عدل کیتا نہیں بولو انوان دے جن صاف سیر پیانا بھی آگ کھا جائے ما پیانا بھی کھا جائے پھر چوک میں جا گیا کسی دن ابھی کو یہ ہی ہے سوچنا دے پہل کہنا تو ساری زندگی بے انصافی پہ چھکٹی میرے مصطفی جامدے ہم انصاف کیتا ہے جامدے ہم انصاف کیتا ہم علیمہ ساج یا فرما دیا میں سونے نو اٹھا لیا تو میں لیا کے ٹور پہ کدھر اپنے شوہر حارس وال جیڑا ہر میں کعبہ بیچے اُتھے دچی سی نا سا دی جیویں جیویں میں نیڑے جا رہی دچی دی کھینی دو دوتر دا پہ دچی دی کھینی بیچے اندھ نے میرا نہیں دی آن پہ میرا شوہر حارس جیڑا او وین دا پہ ہیوان وزنی ہو رہے بھاری ہو رہے اور ہیوان نے نو وکھ پتہ لگ دا پہ کہ جو میں دوتر دا پہ ہلیمہ دی میں لیڑے گئی نا ہارس آن ہلیمہ لگ دا کو بچہ تم پاکانا لے کے آئیے بھولو دا سی آئیے آئیے ہلیمہ لگ دے کو بچہ پاکانا لے کے آئیے قرآن دا لے کے آئیے بچہ کو ید دیا فزرہ دے کرما وانا پرکتا لے کے آئیے آس دی علیمہ فرمان لگیا یہ میرے شوہر آرہ سکھی تو ہنو میں کی دسا جیدی یا پرکتا میں آئیے دے گھر وے دے آئیے تو سانتے آجے وے کھر آئی کھوڑے دائیں تو سانتے آجے وے کھر گھوڑے نہیں سواری تے بٹھایا آپ دیں سواری اونٹنی نہیں سی دراز گوش اونٹنی اتے حضرت حارس آئے سن ادھے اتے حضرت شہمائیاں سن دراز گوش ہوتے کون سی حضرت امہ دی سادی آب دا پتر رضائی چھوڑا یا بچا چھوٹا بچا ایس ان دو سواری ہوگی تیز سواری تیز ہوگی ان جتوں امہ دی ما فرما دیا میں ٹوری نہ رستے وے جیڑا پتھر آوے من اسلام کریں فرمانی آنے جیڑا درست آئے اسلام آنے گردائے تیز سارے میں مبارکہ دین دین بہ آنے پڑی تُو نے دو گی ری پائی حلی ما پڑی تُو نے دو گی ری پائی مل کے لائے کب آئی پڑی تُو نے دو گی ری پائی حلی ما مل تُو نے دو کی ری پائی حلی ما پڑی تو نے دو کی ری پائی حلی ما پڑی تو محمد کی دائی بھائی بنی بنی محمد کی دائی بنی تو محمد کی دائی حلی ما بنی تو محمد کی دائی لائے ملائکان خدا دے خدائی حلیمہ تم اٹھلے خدا دے خدای حلیمہ تم اٹھلے خدا دے خدا دے خدا دے خدا دے بڑی تو نے تو کی رپائی حلیمہ بڑی تو نے تو کی رپائی حلیمہ پس بنی تو محمد کی دائی حلیمہ ہر کوئی چاندہ سی ایک خدمت میں نولہ بجائے پر حلیمہ تیری گود میں وہ تیری گود میں وہ گلے حاشمی ہے بنو حاشم خان داندہ پھل حلیمہ تیری گودی بچا گیا ہے آئے 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 تیار گھڑوانا یاندہ ہے کیا تیری گود میں وہ گلے حاشمی ہے تیری گود میں وہ گلے حاشمی ہے اے امہ حلیمہ تیری گود میں وہ گلے حاشمی ہے کہ طالب ہے جس کی خدا آئی حلیمہ کہ طالب ہے جس کی خدا آئی حلیمہ امہ حلیمہ فرمانی آئے سواری تے سوارے گئے ہر شہ سجدے کر دیئے پہی سلام دے نظرہ نے پیچکا دیئے پہی میں نے مبارکہ دیئے پہی چل دیا چل دیا میرا تھیان پہ آئے گیا ہے میں بکیا تیاران ہو گئی جس کی جس تے میری سواری دم پیر لگ دائے پیا اٹھے تھلیوں سفر کا یو گدائے میں آئے اللہ حافظ سوارے یا رسول اللہ سوارے تحقیق سوارے حضری یا آمد مصدقہ فرما دیا نے جت ہو جت ہو میری سواری گزر دیئے پہی جت جو دا پیر لگ دائے پاؤں لگ دائے فرما دیا نے میں میلیاں جے حیران ہو لیاں پہی ایک لیاں پرگیدارے بیٹھا دیکھ پاپوک میری گوڑی ویچے پر سواری ویچے لیاں پر کتایا گئی آنے جت ہو لگ نیاں سواری پیر رکھ دیئے سبز کاہ یو گدائے حضرت خضر لسلام نو خضر کے ہواں دینے او جت ہو بیندے سان سبز کاہ یو گدائے اے گمب دے خضراء سبز گمبد خضراء کی مطلب ہے سبز گمبد بیدہ سفید گمبد گمبدے بیدہ سفید گمبد گمبدے خضراء سبز گمبد تے خضر کی مطلب جتھے بیندے نے او تھے سبز کاہ سو گدائے یہ تے او جتھے بین سبز کاہ یو گے میرے مغبوب دے سواری جتھوں لنگ گئے ہوتے سبز کاہ یو گدائے امالی ماں پیچھے بایا گے گے بولو نبی کریم صاحب کی تھے بایا گودی بیچے یہ پیچھے بانیاں سواری ٹوڑنا نہیں سی نہ اٹھنا سی نہ ٹوڑنا سی ابو جال نے ایک ورہ شرارت کی تھی سی انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دیل کر دا تو انہوں نے ناڑنا میں کدھے لیا جا چھوٹے سانے فرمایا کوئی کال نہیں چاچا جی کوئی مسئلہ نہیں ابو جال نے نا شرارتی طور شرارتی بڑا سی نا تے شرارتی طور دے پچھے بایا تے اونٹری نواندہ اٹھا اونٹری یہاں دے شدائی ہیں میرا تماغ پاگل ہے کہ تیرا پاگل ہے انہوں پڑھنا تھا تفسیر کبیر پڑھت رہی ہیں سبارہ امام راضی رامت اللہ حدیث ناگل گی تھی ابو جال انہوں نے سواری ہے وہ ٹور انہوں نے کہا نا جدے صدقے ٹورنا انہوں اگے لے آنا جدے صدقے میں ٹورنا انہوں اگے لے آنا ابو جال کو چھڑی جو انہوں نے بتھے نہیں ماری موری پر انہوں نے اکیا تو میں جسم دیاں بوٹیاں بوٹیاں کر دے پر میں بے عدب نہیں ہوں میں تیرے ورگی نہیں میں تیرے ورگی نہیں یہ نہیں ہوں کامونا ابو جال نے پھرانے دکیدی نا شرارت پھر انہوں نے چکیا پھر اگے بایا انہوں نے کہا سواری اٹھ انہوں نے کہا تینون آخن دی لد نہیں بے عدبی بے عدبی ہوتی ہے اور عدب عدب ہوتا ہے بے عدب بے نصیب اور با عدب با نصیب بے عدب بے مراد با عدب با مراد عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینا بے عدبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہی دوئی بے منزل مقصود نہ پہنچیا باج عدب دے اما لیمہ سادیہ فرمانیہ میں آگے بایا لے کے جا رہی ہیں سبز کا ہاؤ گدہ پیان دائیاں جڑے میرے نوکنے در پہلا نکڑیاں تھی انہوں نے مراد گئی بڑی سواری میری تیز کوئی صاحب نہ لگے بھی کی باندہ پیان اٹھ دی جائے اٹھ دی جائے جز میں قریب گئی نا انہوں نے کون لگا گئی انہوں نے چھوک بولی کہنے لگی نہیں لگ دی علیمہ ہے دنجیہ دینی آواز مار کے بیٹھ رہی میرے علیمہ ہو جائے گی علیمہ نہیں ہو سکتے جس سواری کم دار جی یہ نہیں تیز نہیں ہو جا سکتی یہ نہیں تیز رفتار کا دھنا لگنے ہو جانا تھی علیمہ نو انہوں نے آواز دی اے حلیمہ حلیمہ نے بھی آنے ہی انہیں آنکھی آنی حلیمہ انہیں واسطہ ہی جنہی وجہ نار تیری سواری تیز ہو یہ ذرا روک دے سائی حلیمہ یوں تھی روک گئی آنے وہ قریب آنیا انہیں آنکھی آنی مہ یہ سواری کم دھو رہیا انہ کیا ہو ہوئیے یہ سواری ہوئیہ انہ کیا نہیں ہوئیے تا سلیمہ سواری ہوئیہ انہ کیا رب کعب آدی قسم سواری ہوئیے انہ کیا لہائیوں کی کھلایا ہے انہوں کی پھلایا ہے یہ دیکھ کانوچ کی پڑھ گے دھوک لائیا یہ نہیں تیز ہو گئی ہے آپ نے فرمایا یہ بی بیوئے کال نہ کرو یہ میں سواری میں کجھ رہیا کیا اس ساریاں پرکتاں سوار دیا نے اچھی آواز نا اچھی آواز نا اچھی اس ساریاں پرکتاں کی دیا نے سوار دیا نے انہیمہ اس سوار کا اوری انہیمہ جو آتے دیا نے جنہوں تو ساں نہیں سی چایا میں ترچائی وہنیا جنہوں تو ساں نہیں سی چایا میں ترچائی وہنیا جنہوں تو ساں نہیں سی چایا میں ترچائی وہنیا کیا میں ترچائی وہنیا نا اچھی آواز نا اچھی آواز نا اچھی Wir ایک برکتار ساریاں رادیاں نہیں یا معاملہ دے ویڑے دیاں نہیں ایک برکتار کے میرے کار دے اندر بھی موجود رہے انہیماں فرما دیاں رہے ساتھا ایک وارا سی اس دے اندر بکریان سایاں ایک بکری اوچڑی کپڑے جس تو نہ پچے تھی امید ہے نہ تو دی امید ہے کسے شہدی امید نہیں وہ ہٹیاں دا کھا جائے میرا شہر آرشتر لگا حلیماں نہیں برطن لیا اس بکری دی کھینے میں جنہوڈا گیا آئی حلیماں یادیاں نے میں پہنڈا لیاں دا برطن لیاں دا میرے شہر ہارس نے اسے گبن بکری دا دودد ہویا چیک کنارِ انتا کہا گئی نہیں ہور لیا نہیں برطن ہور لیاں دا چیک کنارینتا کہا گئی نہیں ہور لیا گیا حلیماں حلیماں یادیاں نے میرے کار دے برطن دے موگئے پر پر گتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلد ایک بکری تا ہی نہیں بھوکا عبداللہ تے دمرہ چارن واس تے جان دے انہ بکریانو تے اونٹانو تے بکریانو چارن جان دے انہیں اونی بندے چرا گیا ہے کہ نہیں کہا ہے کہ نہیں بلد پھراٹر آگے لیا اندینے شام نو اندینے بکریان رجیان بڑا پیارا نکتہ ہے بکریان رجیان کہ بنو ساتھ قبیلے دجھے لوگ آن دے نے اپنے چروائیانو اپنے پترانو کوئی اتھے لیا کے جایا کرو جتے نہیں مدیاں بکریان چارنے آنے او آن دے نے دس سو بس سالوں پاگل سمجھ دیو اسی تے تھان لبنے جتے کہا ہوئے اے تے اتھوں پھرا لے اندھر جتے کہا ہوں دائری اسی ان کریے کی اے تے ان چار دے ہی اتھر جتے کہا ہی کوئی نہیں تے سانو آن دے ہوتھے چاروں ازی مروع لیے اپنی بکریان دسو پکھیاں مار لیے انہاں کہا جتے ہو جاندے نے انہاں کہا ہوتے کوئی کہا جا نہیں جائے اللہ ایمان دیا نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آن دے میرا پرہ دمرا کتے دمرا کتے اما اللہ ایمان دیا نے ہوتے اون چران گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون چران گیا ہے تے میرا پرہ کڑک دی توپ پہ اون چراندہ پہ اون میرا پرہ آئے تے او اون چرائے تے میں کار پہ اٹھا رہا نہیں ایسے نہیں یہ یہ نہیں ہونا میں ہمیں جانا ہے اما اللہ ایمان دیا میری اکھان چانسو آگئے تسی بڑے اعلی خان دان دے چشم و چراغ مکی مہمان و عربی سلطان تے تسی نہیں جانا ہوں اے میرا پتر جو ہے آپ پہ پہ کام کرے گا انہاں کہا ناں پرہ آتے میرا ناں یہ نہیں ہونا انجھ نہیں ہونا میں تھنڈے پانی کار پہ آگے پیماں تے پرہا میرا جڑا ہو تُوپے بکرییں چاہ رہے یاون چاہ رہے انہاں کہا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما اللہ علیہ وسلم ایمان کرنے لگیاں مینو ڈالہ ہونڈا ہے کہ تے یعودی تو انہوں نقصان نہ دین ہونا کہ اما اللہ تے توقع رکھ یعودی میرا ایک وال بھی ونگاری کر سکتے اللہ ہوتے توقع رکھ حلیمان دیا نے میرا جگرہ ود گیا میرا جگرہ ود گیا اسرا ودیا اگلے دینڈا میں کال دیتا تے میری یہ آنڈ نہ گوان نہ رشتے دار کبیلے یہ آکھرنگیاں لیمائے گلتی نہ کریں آئیتے کلے یہ تو بعد محمد نوں نہ پیجی کہ تے کوئی نقصان نہ کر جائے اما اللہ ایمان دیا نے میں ہوتی موڑ نہیں سکتی تو خاندان دیاں اورتاں کہنے لگیاں اگر حلیمہ تو موڑ نہیں سکتی تو پھر ایسے کیا کرنا خود ساتھ جایا کر یہ محمد کا دل بھی راضی ہو جائے اور تو اس کا دیان بھی رکھ لے اما اللہ ایمان دیا نے میں اگلے دینڈی کی تا میرا سونا میرے دل دا سارا تو میرے کردیاں برکتاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا اپنے پرہادے نال اون چارن اون چارن واسطے گئے تو میں نا ویکھیا ایک گنے درخت نے اونا دی اوٹ ویچوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نظر ہوں دینے پہ تو چیرہ ان چمکدہ منو لگدہ جو میں بدلہ ویچوں سورج نکلتا ہے سبحان اللہ یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے بدلوں میں سے سورج بدلوں میں سے سورج دلو ہوتا ہے مجھے اس طرح لگا میں حران ہو گئی میرے دل ویچ کھچ پئی میں دوڑی دوڑی گئی میں اس طرح بازو پھیلائے اے محمد میرے بیٹے میرے سینے لگ جائیں امال ایمان تیرے پاگان تو نسار تیری عظمت تو نسار تیرے قدمہ دی توڑ تو میرے برگے لکھاں قربان ہو جانا بازو پھیلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکے نکے قدمہ نہ لگ نکے نکے قدمہ نہ لگ دوڑے دوڑے آئے اپنی رضائی امال حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دے سینے آکے لگ کے امال لیمہ کہنے لگی ہیں اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرانہ اون چارندہ کو سواد ہوں دے پی امال ہاں ہوں دے پی پتر تینوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہا کہ ہاں امال منہ میں بڑا ہی مزہ آ رہے ہیں پر ماں جے آج میرا ویر نانا ہوں دا تے شانہ جڑی ہمیں ویکھنڈیاں نکال دی ہیں ایک قدیم سانوں پتہ نہیں سان لگ رہی ہیں امال لیمہ دی ہیں پتر دس سو شان کےڑی ہے امال میں تے سوٹی نا اونٹانوانا نا سجی ہو وہ خبے ہو وہ روک جاؤ یا جاؤ اے تے صرف موہن یہاں دے رہے روک جاؤ تے وہ روک جانے اے موہن یہاں دے رک جاؤ اے موہن یہاں دے رہے ہیں ٹوڑ پا ہی دے رہے ہیں امی ساڑے ویڑے ہونوارا کو فیر میں رام نہیں خاص ہی جانور بھی ہی بولی جان دے نہیں امی ایک تنوں بچھلی گال دسا آئی تیرے ہون تو پہلا کیوں ہے اممہ تو سی تے لیٹ آئے ہو نا ایک کم بڑا عجیب ہویا ہے پتر کی اممہ حضرت دمرہ کین لگے اممہ اج ہویا ہے بھئے ایک گنے درختان دی جگہ آتے ہیں اونٹ ساڑے چلے گے بڑے کو دو تین اونٹ ہے اتھے چلے گے میں نے دار آیا کہ کتے کوئی درندہ یا شیر آ کے ساڑے اونٹا نوں چیر پھار نہ دے نقصان نہ دے دے آنے میں روڑ لگ پہا میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میرے پہیروں دے کے ہو اے میں اس واسطے رو رہے ہیں کہ اونٹ اسی چارن آئے ہیں کہ تے شیر آ کے نقصان نہ دے امی میرا ویر محمد فتا کی کہنے لگا پراہوا شیرہ دی مجال ہے شیرہ دی مجال ہے کہ میرے پراہ دے انتا نوں نقصان دے یا میری اممہ دے انتا نوں نقصان کرے شیر دی مجال ہے پراہ رو نہیں حضرت دمران دے انی میں جے گال کی تھی وہ تنہوں شیر آیا شیر آیا اونٹ در کے دھوڑ گئے تے شیر نے جدو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوں میں ویکھے آنا صلی اللہ علیہ وسلم جدو تک ہے تے اونہ آتے قدمہ میں چکے گئے ہیں تے میرے محبوب میرے مطلوب امی میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں ہو دیکھ کانوے چکے گئی آنکھیں وہ دھوڑ گئے ہیں وہ دھوڑ گئے ہیں تے ایک جنور نے ساڑے اونوں دی لہت زخمی کر دیتی میں پھر رویا میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آتیا بھائی رووو نہیں میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہویہ برا خاطر وہ دی لہتو تے پھیریا اونٹوں جی دورہ نمپیا جبیں پھیلانا اور نازی بیا آخری بات برکت کے حوالے سے کرنے لگاؤں یہ باتیں تھی لمبی ہیں میں نے اگلے جمعہ شریف نہیں آنا اس سے اگلے جمعہ بھی میں نے نہیں آنا دستانہ مقصد ہے نہیں کہ جمعہ بڑھے نہیں ہونا دستانہ مقصد ہے وہ کہ میرے اللہ نے منوے خوشی دیتی میں نوں حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نے بلا لے جو میرے آتنوں فلائٹ ہے جو میرے آتنوں میں بغداد شریف جا رہے ہیں میں توانوں اپنی خوشی ویچ اس واسطے شامل کیتا ہے کہ تسی میرے واسطے دعامہ کرنی ہے میں توانے واسطے دعامہ کرنی ہے تو جے چاندی ہو میں توانے سلام حضرت غوث عظم میرا مہی الدین الشیخ عبدالقادر جلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ جنہ دے بائر چامعہ فرماندے نے چار ہستیاں اونے چار ہستیاں اولیاء ویچ جیڑیاں اپنی قبر ویچ اونجی تصرف کر دیاں جو میں زندہ لوگ تصرف کر دیں اولہ ویچ ایک قصدی حضرت غوث عظم اللہ تعالیٰ عنہ دے بائر چار ہستیاں اپنا سلام آپ نے دینا ہے تو مجھے دے دے کہ میں آپ کا سلام پیش کر دیں سب کا میں سب کا سب کا سلام پیش کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں میں نے میدانِ کربلا بھی جانا ہے میں نے نجفِ اشرف بھی جانا ہے حضرتِ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ روزہ شریف پہ میں نے حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے مزارِ پرنوار پہ بھی جانا ہے جہاں آپ کا دھار مبارک دفن ہے میں نے حضرتِ جنیدِ بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جانا ہے میں نے حضرتِ امامِ اعظم ابو نیفر رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضی دینی ہے حضرتِ امامِ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ مزار پہ حاضی دینی ہے حضرتِ امام سید محمود علوسی بغدادی صاحبِ تفسیر رحمانی رحمت اللہ علیہ ان کے مزار پہ حاضی دینی ہے انشاءاللہ یہ سارے مزارات وہ ہیں جہاں ہماری حاضری انشاءاللہ حضرتِ سیدنا زنون مصری سید تائفہ حضرتِ جنیدِ بغدادی رحمت اللہ تعالی مجمعین انشاءاللہ سب اصلیوں کے مزار پہ آزی دوں گا اب مجھے ایک دفعہ پھر آپ کہہ دیں کہ سب کی خدمت میں جا کے مارا صلاحہ انشاءاللہ انشاءاللہ آخری جو برکت پیش کرنے لگا ہوں وہ سولے پچھلے سال بھی میری بڑی ٹرائی تھی لیکن نصیب میں نہ ہوا اس دفعہ رات کا ویزا مارا لگ کے آ چکے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اگر کوئی برکت والی شخصیت کسے دے کہا رہا ہوئے تو برکت اوتھے ہی ہوں دیئے کہ سجی خبہ بھی ٹور جاندی نہیں اوتھے ہی ہوں دیئے جتھے آوے کوئی برکت اوتھے دائیں بائیں نہیں لیکن میرے آقا مولا صدر دعوی صلی اللہ امانیمہ سعجیہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیارے برکت زرہ پڑے کوئی جو نہ سونیں گے حضرت امانیمہ سعجیہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیارے آئے تھے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میرے میرے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے میرے گار دیارے مقیم ایمان آئے تھے میرے گار دیارے مطنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے میرے گار دیارے پر برکتا صرف میرے کار دیتا نہیں ابا جین کتے کتے برکتا یا فرما دیا نے لب یمگا منزل میں منازل بنی سانے اللہ شمو منہ مل ہو ریحان میس کے فرما دیا نے آیا تھے سوڑا میرے ویڑے پر برکتا صرف میرے ویڑے نہیں پنو سال کبھی لینا کوئی کاریہ سانے انکتے سرکار دیا ہو دینا مجھ کو امبر تے کس دوری پر گیا خوش بہوا نہیں آ رہیا خواہ کوئی بچائے ہوئے اپنے کار دیت خوش بہوا سنتا ہے بیا کوئی مرد جوان ہے وہ بھی خوش بہوا سنتا ہے بیا کوئی عورت ہے کوئی بچی ہے وہ بھی خوش بہوا سنتے نے پہ یہ حلیمہ تیرے پان سبلے ہو گئے پھر باری باری اولاگ پہ کوئی رہاں تا ہوتا ہے بیا کوئی تیرے ہوتا ہے بیا بیلا کر وہ بیلا آیا جیدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امہ ہنی مہ در رکھ کر دیرے تھی اندر ہے کار رات تھی اندر آرام کر دیرے پہ روشن دا نوی جو نوڑیا لاکہ پہیا نکل دیا رہے وہ نوڑیا شواوا بہار آ رہی آ رہے اس میں نے ساری آیا کھڑا گیا ہنی مہ دری بڑی ہے ساری رات دیوانہ پہ دیا کر پھر بیانی میں نہیں پہ دی تیرے ہوتا نہیں آیا یہ سی بھی نہیں آوا رات موت کے بھی نہیں آوا تیرے روشن دا نوی جو نوردیاں شواوا باہر نے کہا دیا اوڈیاں نے نوردیاں لاتا باہر اوڈیاں اوڈیاں نے حلیمہ دیوے پہنچا کے سویا کرے گریبنی یہ تیل انہاں سایا نہ کریا کرے حلیمہ رو لگ بیا آن کیا نہیں میں دوانوں دسیاں میں دیوانیں ماردی انہاں کیا بھی حلیمہ ایک جانر گادہ ہے فرما دیوے سیدیو تو آن میں دس دے لیا پچھلی راز دنگا لے رہے دو دس سویاں میرے بیڑے آیا ہے پہلی رات تو لے گے آج دی رات تا جنجری رات نور میں تھی آئے میں دے قدیران نو دیوان بالے آئی کوئی لے اے دے چھرائے انوردہ چاننی یہ نائے میں دیوان بالن دی لوڑ پہی قدی نہیں کمرہ اکھور بھی ہے ایسی اما فرما دی آنے یہ نہیں پہ جتے سونا ہے اوٹھے نہیں باڑیا تا جتے محبوب نہیں اوٹھے باہر لے آئے اما لی مان دی آنے جدو میں دجھے کمرے بیچ میں نو کام مونا توجہو میرے والوے جدو میں دجھے کمرے بیچ میں نو کام مونا میں سرکار نو چوک لینا میں محبوب نو چوک لینا کیوں پہ دجھے کمرے ہی نہیں رہے آن دی آنے میں چوک کے اوٹھے لے جانا انہوں اس کمرے پہ چانن ہو جانا جنہوں میرا کام مکڑا میں سوانے میں چھوڑا پہلے کمرے پہ جانا جانا محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے ملکہ ایک واضح ناری محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے اس جان کا مرسل کوئی ہم آیا نہیں ہے اس جان کا مرسل کوئی ہم آیا نہیں ہے اس جان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس جان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اور وہ نور تھے گئے نور کے پاس واضح ناری محبوب خدا کا مرسل کوئی ہم پایا نہیں ہے ایسے تازہ دام ہو کے آئیں گے فیوز و برکات لے کے آئیں گے پھر انشاءاللہ دو جمعے کے بعد آپ کو پھر انہیں کی شان سنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ حاضر قبول فرمائے وہ مرسل کوئی آئیں گے